اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابو شیبہ جلیل القدر محدثین میں سے ایک ہیں آپ کی مرتب کردائنی آپ کی ترتیب دی ہوئی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور مصند ابن ابی شیبہ کو علم حدیث کا بنیادی معاخذ اور اس کو اہم مرجع قرار دیا گیا ہے آپ نے قاضی شریک بنیادی معاخذ اہم مرجع بنیادی معاخذ یعنی اہم کتاب حدیث شریف کی کتابوں میں بیسک جو ہوتی ہے کتاب وہ اس کا سورس آپ کی کتاب کو قرار دیا گیا آپ نے قاضی شریک ابو الاحوث عبداللہ بن مبارک صوفیان ابن عویینہ اور ان کے طبقے کے دیگر محدثین سے احادیث کا آپ نے سمع کیا یعنی آپ کے اساتذہ میں یہ بڑے بڑے آئیمہ کرام موجود ہیں جبکہ آپ سے استفادہ کرنے والوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم امام ابن ماجا رحمت اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے محدثین شامل ہیں امام ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ابن عبی شہبہ کے اور آپ کے اساتذہ میں اکابر محدثین عبداللہ بن مبارک صوفیان ابن عویینہ جیسے اکابر محدثین پائے جاتے ہیں امام ابن عبی شیبہ امام ابن مارجا امام مسلم امام بخاری استاذ ہیں اچھا تو یہ امام بخاری بخاری کے بھی استاذ ہیں امام بخاری کے بھی استاذ ہیں امام ابن عبی شیبہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال محرم کے مہینے میں سن دو سو پینٹیس ہجری میں ہوا امام ابن عبی شیبہ نے مصنف میں امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے پانچ روایتیں نقل کی ہیں جن کا حوالہ یہ ہے ایک کتاب الحج میں بابن فی الرجلی یحلق قبل ان یزبحا حج کے بیان میں ایک روایت ہے آپ سے جو باب ہے کہ اگر کوئی شخص حاجی زبح کرنے سے پہلے اگر حلق کر دے تو کیا حکم ہے حج کے افعال میں ترتیب ہے پہلے قربانی دینا ہے اس کے بعد بال منانا ہے اگر کوئی شخص پہلے بال منالے پھر اس کے بعد قربانی دے تو اس پر دم لازم ہے یعنی اس کے اوپر حج کے احکام میں ایک دم اسطلح ہے اگر حاجی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو قربانی دینا لازم ہو جاتا ہے تو بہرحال اس زمن میں آپ سے ایک روایت ہے حدیث نمبر چودہ ہزار نو سو پینسٹھ اسی طرح کتاب الحج میں بابو بابو ما قالو اینہ تنحر البدنو یعنی قربانی کے جانور کہاں زبح کیے جانے چاہیے یہ ایک بیان ہے اس میں مصنف ابن ابی شہبہ میں حدیث نمبر پندرہ ہزار پانسو انچالیس وہاں بھی آپ نے امام زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کتاب الحدیث بالکراریس بابن فلکو کبی یتبیعوہ الرجلو یتبیعوہ الرجلو بسا رہو یعنی حدیث شریف جو محفوظ کی جاتی تھی کتابوں میں کاپیوں میں لکھ کر رکھی جاتی تھی اس زمن میں بھی آپ نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے حدیث نمبر چھبیس ہزار چھے سو چونتیس اس طرح ابن ابی شہبہ جو اکابر محدثین کے استاذ ہیں اور امام ہیں انہوں نے بھی حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے اپنی اہم اور مشہور کتاب میں روایتیں نقل کی ہیں